موسیقی 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 جن میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جن میں کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں باقی جو ریزنشل پلوٹس ہیں وہ بیک سائیڈ پر آتے ہیں یعنی کہ مالز کمرشل پلوٹس ہیں وہ فیز ٹو ٹونٹی فیٹ فائیڈ روڈ پر آتے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ پر سارے کے سارے ریزنشل پلوٹس ہیں ریزنشل پلوٹس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پلوٹس میں تین سائیزز کے پلوٹس آویلیبل ہیں یعنی کہ یہاں پہ چار کنال کے پلوٹس آویلیبل ہیں یہاں پہ پانچ کنال کے پلوٹس آویلیبل ہیں اور یہاں پہ دس کنال کے پلوٹس آویلیبل ہیں سمال سائیزز کے پلوٹس یہاں پہ گل بگ میں جو آویلیبل ہیں وہ گل بگ میں انٹر ہونے کے بعد آپ کو تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر اندر جانا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آگے گل بگ ریزڈنشیل سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹے سائزز کے پلوٹس ہیں جن میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ کنال اور دو کنال شروع کے پلوٹ جو آٹھ کلومیٹر آٹھ نو کلومیٹر کا ایریا ہے جو پرمیسز ہیں گل بگ میں آنے کے بعد یہ تمام کی تمام پرمیسز صرف ریزرف ہیں فارم آوسز کے لیے اس وقت پر سین پہ جو گل بگ کی انٹرنس کیٹ ہے اس کے ساتھ جو کنیکٹویٹی ہے وہ بلکل آسان سگنل فری کوریڈور بن جاتا ہے اگر آپ زیرو پائنٹ سے ٹریول کریں توورڈز گل بگ تو آپ کو ایک سگنل فری کوریڈور ملتا ہے گل بگ گرینز تک زیرو پائنٹ سے لے کے یہاں تک کوئی ویڈ میں سگنل نہیں ہے پریویسلی دسنس جو تھا تقریباً 40-45 منٹس کے ٹریولنگ تھی جب میان واشفی گورنمنٹ میں 2017-2018 میں اس کو اسلامباد گل بگ گرینز کو زیرو پائنٹ تک سگنل فری کیا گیا تو اس کے بعد پر یہ ساری ایکسیس جو سگنل فری ہو گئی ہے تو 45 منٹس کی ڈرائیو کٹ ہوکے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو ہو جاتی ہے یہ بلوگ ایک ہی سب سے ڈیٹیل ویڈیو ہے اپروکسیمنٹ 15-20 منٹس کی ویڈیو ہوگی اس میں میں ٹرائے کروں گا جتنے پائنٹ جتنے کنسرنز کوئی انڈویجول جتنے سوال پوچھ سکتے ہیں میں تمام کے تمام کے آنسر کرنے کی کوشش کروں کہ اوورال جو گل بگ گرینز کے فارم ہوسیز ہیں ان میں سائزز کے پلوٹس کیا ہے ان میں ڈیویلپنٹ سٹیٹس کیا ہے ان میں پرائیسز کیا ہے لوکیشن کیا ہے اب گل بگ گرینز کے جو بلوگ ایک ہی میں بتا دیا کہ آپ کو زیرو پوائنٹ سے لوکیشن جو ہے that is hardly 10 منٹس ڈرائیو اب ایمپورٹنس بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جس پرائیس میں 10 کنال کا پلوٹ ملتا ہے آپ زیرو پوائنٹ سے اوپوزٹ سائیڈ پر ٹریول کرتے ہیں یعنی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں زیرو پوائنٹ سے ٹوورڈز فیسل ایونیو فیسل مزلی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جا کے ای سکس میں اگر جی سکس کی بات کریں ای سکس کی بات کریں لکمان حکیم روڈ ایف سکس کی بات کریں میں آپ گل بگ میں 10 ٹائمز بڑا 10 کنال کا پلوٹ جو پرکیور کر سکتے ہیں تو یہ ایک پرومیننسی ہے گل بگ کی کہ ساری فیسلیٹیز بھی ہیں لوکیشن بھی اسلامباد کی سنٹرک ہے اس کے علاوہ آپ کو 10 ٹائمز زیادہ لینڈ پرکیور کر سکتے ہیں صرف ایک پلوٹ میں اور اس سکرین پر آپ پلوٹ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو براؤن رووز نظر آ رہی ہیں ریڈ رووز یہ سی پلوٹ میں ریسنڈلی اسی فارموز میں پریزاد جو ڈراما ہے اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور بڑا فیمس ڈراما ہے پاکستان میں آج کل کافی ہٹ ہوا ہے تو اس گل بگ گرینز کی ایک پرومیننسی میں ایک اور چیز جائے اضافہ ہو گیا اس کا برحال بیک ٹو 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 ٹاپک گل بگ گرینز کے اندر جتنے پلوٹ آپ کو ملتے ہیں آپ جتنی چیزیں پرکیور کرتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیڈی اپروڈ سوسائیٹی یعنی کہ یہ ایک سوسائیٹی ہے جو آئی بی سی ایچ اس کی ہے انٹیلیجنس بیورو ایمپلائیز کارپورٹنگ ہاؤسنگ سسائیٹی جس کا این او سی موجود ہے جس میں تمام چیزیں یعنی اس وقت جتنی فسیلٹیز ایک لیونگ کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہیں یعنی آپ کو نیر ویہ سکولز ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو گل بگ گرینز بلوک اے کے اندر اپنا ایک پرائیوٹ سکول ہے ڈیفرنی جو ہائی اند لیونگ کے لیے جو چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو گل بگ گرینز بلوک اے میں بلکل واکنگ دسٹنس پہ سکول مل جاتا ہے سیکنڈلی آپ کو جو گل بگ گرینز بلوک اے میں آپ جو مالز ہیں شاپنگ مالز جہاں سے آپ کو اگر لٹسے شاپنگ کرنی ہیں کچھ بھی آپ کمیونیٹیز ڈیلی بیس پہ ریکوائیڈ ہیں وہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں کیشن کیریز، گروسٹریز اس کے علاوہ فارمیسی اور جتنی اس طرح کی ڈیلی بیس کی ریکوائیرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے نیر بھائی واکنگ دسٹنس پہ ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ اس وقت گل بگ میں on ground R credit میں exist کرتی ہیں back in 2011 جب گل بگ گرینز کو لانچ کیا گیا تھا the price was around 2.25 crore of 10 canal plot and the current price of today's date is around 19 crore روپیز plus minus 190 million روپیز کا جو یہ jump ہے back from 22.5 million روپیز یہ jump جو ہے یہ دس سال لگے ہیں اس کو the reason is کہ گل بگ کے پاس location کے ایک access نہیں تھی پہلے main اسلامباد ایکسپرس وے پہ پھر بعد میں گل بگ اپنا انٹرچنج بن گیا اور گل بگ signal free corridor بن گیا اسلامباد ایکسپرس وے ابھی رواہ تک signal free ہو رہی ہے پہلے zero point سے فیصل ایمیو سے لے کے zero point start سے لے کے یہاں گل بگ تک signal free already تھی لیکن ابھی آگئے یہ رواہ تک signal free جب ہو جائے گی تو اس کی prices میں مزید jump آئیں گے کیونکہ اس price میں شہر کے اندر اسلامباد کی premises کے اندر یعنی main اسلامباد کے premises کے اندر ایک ہوتا ہے اسلامباد میں جیسے چکشیزاد کے فارم احساس ہیں جیسے بیک سائٹ پہ آپ نیول ایکٹریج کے فارم احساس دیکھتے ہیں وہ اسلامباد کے premises میں تو ہیں بات اسلامباد کی outer boundary میں fall کرتے ہیں یہ اسلامباد کی centric ہے یعنی یہاں سے آپ دس منٹ میں zero point جا سکتے ہیں دس منٹ میں رواد جا سکتے ہیں اور دس منٹ میں کہ چہری چوک راہل پنڈی جا سکتے ہیں تو یہ اس کی location کی prominency ہے اور اس لئے گل بگ میں جتنی requirement ہوتی ہیں چیزیں living کے point of us سے وہ تمام چیزیں موجود ہیں اس لئے تیلنور جیسی بڑی company اس کا head office جو ہے وہ بھی گل بگ موجود ہے کیونکہ ایک multi national جو فرم ہوتی ہے ان کا regional head office ہے یہاں پہ اس وقت 4000 plus employees ہیں وہ daily base پہ گل بگ میں آتے ہیں تو جب آپ کو اس طرح daily base پہ چیزوں کی requirement ہوتی ہے اس طرح routine میں تو آپ کو کیسی society required ہوتی ہے جس کی location بہت اچھی ہو specifically جیسے تیلنور کے employees ہیں ان کو تیلنور کے office یہاں پہ بنایا تھا تو definitely انہوں نے ایک چیز کو مدی نظر رکھا ہوگا کہ ان کے employees کے لئے commute کتنا آسانی سے available ہے یعنی کتنا easily وہ commute کر سکتے ہیں تمام چیزیں ان کے nearby distance پہ یعنی بالکل آپ کسی بھی جگہ سے اسلامبہ سے travel کرتے ہیں آپ zero point سے آ رہے ہیں راوالپنڈی سے آ رہے ہیں آپ سیکٹر سیڈیے سے آ رہے ہیں تو آپ کو سیڈیے سیکٹر سے آتے ہو تقریبا 15 سے 20 منٹ اور zero point سے آ رہے ہیں تو تقریبا 10 منٹ پنڈی سے آ رہے ہیں تو تقریبا 10 منٹ کا distance آپ کو average required ہوتا ہے تو یہ overall گل بگ گرینز کی location کی prominency ہے اب میں یہی چیزیں آپ کو google house location پہ map کے ساتھ explain کرتا ہوں گل بگ گرینز میں اب شروع سے لے کے اب تک footage دیکھئے آپ نے یہ تمام کے تمام plots جو ہیں یہ 10 کنال کے farmhouses کے plots ہیں اس کی back پہ 5 کنال کے plots ہیں پہلی دو یا تین streets ایسی ہیں جو 10 کنال کے farmhouses کی ہیں اس کی back side پہ پھر 5 کنال کے farmhouses ہیں اس کے پر back side پہ 4 کنال کے farmhouses ہیں so far and so on اس طرح گل بگ گرینز میں پھر different blocks ہیں آگے جس میں یہ block A ہے پھر block B block C block D block E تمام میں صرف farmhouses ہیں executive block یہ چھٹا block ہے farmhouses کا جو ایک چھوٹا block ہے جہاں پہ صرف 4 اور 5 کنال کے farmhouses ہیں جس کے میں recently ویڈیو پوست بھی کی تھی تو میں google house location پہ اور map پہ تمام چیزیں کو explain کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی understanding مل جائے before investing in گل بگ گرینز آپ کو تمام چیزوں کے اچھی clearly understanding مل سکے اس وقت میں گل بگ گرینز کا master plan دیکھ ستے ہیں master plan میں جو گل بگ کے total blocks ہیں جو farmhouses کے blocks ہیں وہ 6 blocks ہیں جن میں سے 6 کے 6 blocks ایسے ہیں جن میں farmhouses available ہیں اس میں صرف ایک block ایسا جس میں سے دور سائزی cuttings ہیں جس میں ہے executive block 4 کنال اور 5 کنال کے farmhouses باقی تمام blocks میں 4 کنال 5 کنال اور 10 کنال کے farmhouses available ہیں A block کی خاصیت یہ ہے کہ A block یہاں سے direct entrance لیتے ہیں گل بگ میں آپ کو light کر دوں تاکہ آپ چیزیں مزید clear ہو جائیں آپ direct access لیتے ہیں اس point سے گل بگ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ A block آتا ہے executive block کے بعد executive block جنگے چھوٹا block ہے تو اس کی location definitely بہت اچھی ہے اور حال دیکھیں اگر ہم تو A block اس کی location سب سے prime بنتی ہے اگر ہم بڑے size کے plot دیکھیں اس میں جیسے میں شروع میں بات کی دیکھ تین street ایسی ہیں جو دس کنال کے plots ہیں جیسے یہ street ہے یہ اور یہ street ان street پہ صرف دس کنال کے plots ہیں باقی تمام پیچھے 5 کنال اور 4 کنال کے plots ہیں یہ جو آپ کو light کنال پیچھے نظر آرہ ہیں دس کنال کے plots ہیں یہ پانچ کنال کے plots ہیں اور یہ پر پیچھے چار کنال کے پلوٹ ہیں یہ اوورال گل بگ گرینز میں انٹر ہونے کے بعد پہلے شروع میں میں بلیورٹ پہ یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ مین بلیورٹ پہ کمیرشل plots ہیں سب سے پہلے یہ گل بگ مال سگنیچر لیونگ کا plot ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ پرزم مال بن رہا ہے نیکسٹ یہاں پہ ایج 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 بن رہا ہے اسی بلوک ایک بلوک ایک کی مین روڈ کی بلوک بلوک ایج کمیرشل گل بگ ارینہ یہ پلوٹ ہے گل بگ ہائٹس گل بگ مال دا پلازو یہ جو پلوٹ ہیں بلوک اے کے سامنے فرنٹ پہ آتے ہیں ان کی فیسنگ جو ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ سارے جو ریزیڈنشل پلوٹ ہیں جس میں دس کنال چار کنال پانچ کنال یہ فرموسیز اویلیبل ہیں اگر آپ گل بگ میں فرموسیز کی پرائس پریکٹ کی بات کریں تو ایوریج پرائس پریکٹ یہاں پہ چار کنال کے پلوٹ کی تقریبا نائنٹی سے نائنٹی فائیویلیبل دس کنال کے پلوٹ کی تقریبا ٹوائل 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 اگر ہم بات کریں پانچ پلوٹ کی ٹوائل 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 یعنی ٹوائل 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 چار کنال کی نائنٹی سے نائنٹی فائل ملین نو کروڑ سا نو کروڑ اور اگر ہم دس کنال کی بات کریں تو اس کی پرائس پرائس ملین سے ٹوائل ملین کے درمیان میں آتی ہے دیپینڈنگ ہون دا لوکیشن آف پلوٹ ایک سوال جو بڑا کومن سننے میں آتا ہے کہ کس دیمیشن کے پلوٹ ہیں یعنی یہ دس کنال کا پلوٹ ہے تو 25% 75 feet front 25 feet back اور 15 feet aside آپ کا چھوڑنا کمبلسٹی ہوتا ہے باقی یہ cda کے بائی لاؤز ہیں ان کو اپنے فالوو کرنا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پانچ کنال کے پلوٹ کی تو پانچ کنال کے پلوٹ کی جو دیمیشن بنتی ہیں that is 110 into 246 یعنی پانچ کنال کے پلوٹ یہ پیچھے سائیڈ میں من کسپلین کرتا ہوں یہ پانچ کنال کے پلوٹ ہیں تو اس میں یہ اس کا 110 front ہے اور یہ اس کی back ہے اگر چارک کنال کے پلوٹ کی بات کریں تو چارک کنال کے پلوٹ میں جو sizes that is 100 216 یعنی یہ چارک کنال کے پلوٹ ہے پیچھے سائیڈ پہ یہ 100 feet front اور 216 کی length اس میں سیم وہی بائی لاؤز ہیں کہ آپ نے سیڈی سیکٹر کے مطابق 25% کوری رکھنا ہے باقی سپیس آپ نے open چھوڑ نہیں ہے تو یہ جو لوکیشن ہے گل گرینز بلوک اے کی انٹرنس کے ساتھ بلکل آپ اسلامباد ایکسپریس پیس سے انٹر ہوتے ہیں گل باقی گرینز ایک بہت بڑا پوجیکٹ ہے یعنی یہ چھوٹا بڑا پوجیکٹ نہیں ہے یعنی یہ بلکل سٹارٹنگ پارٹ ہے اسلامباد ایکسپریس پیس اگر یہاں پارٹ آتے ہیں تو آپ کو تقریبا ڈسٹنس جو چاہیے جو کافی زیادہ بڑا ڈسٹنس ہے اگر آپ دیکھیں لوکیشن کی لحاظ سے گل بگ میں جو پلوٹ بنتے ہیں اس کی لحاظ سے دیکھیں اگر آپ آگے جو جائیں پہلے راؤنڈ باغٹ تک جو مہیر پلوٹ بھی ایسا جو ڈو 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 آج پرائسز کا جمپ ہے یہ سب کچھ دس سال کے اندر ہوا ہے یہ دس سال کے اندر جو پرائس بیکٹ ہے راؤنڈ 9 to 9 5 روپیز ڈو ڈو پرائس پرائس اور جو پیچھے کے بلوک ہیں جیسے ڈ بلوک ہے وہاں پہ بھی انویس سال پہلے 2 4 2 5 کروڑ کی تھی آج 6 6 5 کروڑ روپیز پرائس ملتا ہے یہ انویس پرائس شروع بلوک اچھے ہیں دیفرین ان کی پرائس میں کافی زیادہ بڑا جم پایا ہے تو وہ پرائس جو اوپر جا کے 9 9 5 کروڑ ہوگی ہیں جہاں تک بات 1 50 کروڑ والے پلوٹ کی جو ہے 5 کروڑ پلوٹ تو آج کی rate میں آپ کو پلوٹ جو اگر ہم پر اینم حساب لگائیں تو تقریبا سال کا 100% investment ROI بنتا ہے return on investment پر اینم یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے یعنی اگر آپ 100% invest کر رہے ہیں اور 100% اوپر 100% کا return آرہ ہے تو یہ چیزیں possible ہوئی ہیں 10 years کے اندر اب اکثر بات تھا یہاں پہ ہم جب 2015 14 کی بات گل بگ میں گاڑی نظر آتی تھی گل بگ میں گاڑی آئی ہے آج کی ڈیوی بگ ہے جو لوگوں کے خواہش بن گیا اسلام باد ایکس پر انٹر چینج ہونے کے بعد جو بھی بھی پلوڈ لیتا جو بائی کرتا پلوڈ پلوڈ کی فیزیبیلیٹی جو ہے اس لئے اچھی ہے کہ اس کو ready for possession پلوڈ ملتا ہے جنہی کہ آج کی ریٹ میں ملتا ہے جنہی سبح آج پلوڈ لیں کل construction سٹارٹ کر لیں once the interchange is open capital smart city is much prime than گل بگ اس کے لابہ گل بگ کی main entrance کی جو اوپر جانے کے ریٹ کی واجہ تھی that is 220 feet wide main boulevard گل بگ میں آتے آپ 220 foot کا main boulevard ہے imagine کہ M2 گل بگ city centric جس اسلام baad express پر public road access مل 220 foot main boulevard ہے اور پر prices 1,000% return on investment آیا ہے within 10 years اگر ہم بات کریں capital smart city m2 interchange بنے گا جو بھی public road نہیں پاکستان سب سے زیادہ use ہونے public road پاکستان 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 feet access road 400 feet access point جب اس کا دیکھیں گے 400 feet road پاکستان city enter ہوں گے یہاں پہ مال مینشن نظر آ رہے ہیں یہ جو plots ہیں یہ عام بندے کی price bracket سے بہت دس کنال کے فارماؤس پہ جائیں تو 60 crore 60 crore is a number یعنی کہ ایسے نہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ پاس 60 crore پڑاؤ تو یہ اتنے بڑی investment کے لیے definitely آپ کو تھوڑا سا time دینا پڑتا ہے تو same goes back to smart city اب گل بگ کو جو ہم sell کرتے تھے تو ہم کہتے تھے جی گل بگ کا تاب انٹرچنج نہیں بنا تھا ہم یہی بات کرتے تھے گل بگ کا اپنا انٹرچنج بنے گا گل بگ جو زیرو پوائنٹ سے اتنے منٹ کے ساتھ فاصلے پہ آیا دس منٹ ڈسنس رہ جائے گا اور اس کے بعد تیسرا ہم پہنٹ دیتے تھے ائرپورٹ کا اولڈ بین ازیر بھٹو ائرپورٹ گل بگ کی پریمیسز کے ساتھ تھا تو گل بگ میں definitely اس چیز کے جو مارجن تھا ہمارے پاس کافی زیادہ تھا کہ ائرپورٹ سے صرف دو منٹ کی ڈرائیو ہے ائرپورٹ سے دو منٹ کی ڈرائیو ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ گل بگ میں ہم clientage کو اس چیز میں انویسمنٹ کے لیے کائل کر پاتے تھے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کریں فیوچر آپ کا موردن سیف ہوگا تو یہی چیز ابھی capital smart team میں یہی options available ہیں کہ آپ کو main M2 motorway پہ interchange ہوگا number one number two 400 feet کا road number three نیو اسلامباد ائرپورٹ جو ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کے ساتھ access میں نیر بھائی آتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی ایک اچھی prominency بن جاتی ہے location کے point view سے فیوچر کے لحاظ سے دیکھا جائے گل بگ میں ابھی بھی انویسمنٹ جو ہے وہ لیٹ کچھ نہیں ہوا یعنی کہ آواج انویسمنٹ کرتے ہیں گل بگ میں تو آپ کو لگے گل بگ میں انویسمنٹ بہت لیٹ ہوگی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ گل بگ میں آج بھی اگر آپ plot buy کرتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ پہ اتنا ہی اچھا return on investment آ سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ جو prices ہیں یہ definitely تھوڑے expensive ہیں expensive in a sense کہ 90-95 million rupees invest کرنا ایک property کے لیے plot کے لیے صرف میں گھر کی بات نہیں کر رہا جب آپ گھر کے لیے buy کریں گے تو you need at least 25 crore rupees 250 million rupees تو آپ ابھی price back اوپر لگتی ہے but imagine کہ cds sector جو آج کل جو کسی دور میں 18 کا plot تھا آج 22 crore کا ہے لیکن اس چیز کو 1958 سے لے کے 2021 تک اگر time نکالیں آپ تو آپ کے 42 plus 21 63 years بنتے ہیں تو ایک time requirement ہوتا ہے investment کرنے کے بعد آپ کو ایک رات میں ROI نہیں ملتا یہ آپ کو دس کناب کے farmhouse نیچے نظر آ رہا ہے plot number 80 پہ یہ سارے farmhouse تھی جو تھے ذرا raw land تھی اور ابھی آپ اس سیری کو ذرا visit کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہاں پہ elite properties کیا ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے پاکستان میں کے top notch mentions دیکھنے ہو یعنی top notch کے اگر آپ نے گھر دیکھنے ہو جس کی مدب آپ کہتے ہیں unlimited قسم کی luxury جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک گھر اگر آپ visit کریں تو you'll definitely be surprise کہ یہاں پہ جس طرح high end development ہوئی ہے جس طرح high end چیزیں install کی گئی ہیں کروں کے اندر وہ سب کچھ کرنے کے لئے time required ہوتا ہے تو ہر investment آپ سے time مانگتی ہے تو یہ اوبرال جو گلپا گریمز بلوک اے تھا میں نے اس کی development کے حوالے سے اور اوبرال جو میں نے اس کو relate کیا with the capital smart tree in future future میں جا کے جب اس کی پرائس سے جمپ کریں گی تو make this video on the record کہ یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی back in 2021 the month was December the December was closing 2022 کا start ہے تو جب جا کے آپ اس کو دوبارہ visit کریں گے آج سے پانچ سال سال دس سال بعد تو most probably آپ کو اچھا ایک relate کرنے کی چیز مل جائیں گی so viewers this was it from today اگر آپ کو گلپا گریمز اسلامباد یا capital smart tree بکنگ کے بارے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میں نے number آپ کے سکرین پر available ہے مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ visit کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ